ایتے میں ایک ایسے گواہ دی گواہی جو ان ختم کر رہا ہم اگے حضرت احسان آجان گے اے مدعی لاغ پہ بھاری ہے گواہی کے اے قاضی عبقر ابن العربی ہے جیڑی ایک پتہ نہیں ہو سچی کتاب چوٹی سارے چکیں تھے اے اصل تفسیر ہے احکام القرآن چوٹی جلد ہے جیدے اندر امام نے اسے تھے بیس کی تیسی براہ حضرات ایک ہزار ساتھ سو پائنٹو لے کے ایک ہزار ساتھ سو آٹھ تک داندھا اے انہوں سارے پہے قاضی عبقروں پیش کر دی رہے ہیں کہ انہیں سفائی دیتی بھلانے اے پل صاف فرماؤں دا گھر سن لو وکان اللہ دی قتل ملیق نبی تعالی ومن کا نم فتح کر رہا اندہ علماء اسلام وثبتہ بدلیل دین انہا علی رضی اللہ نوکانہ امام انہا دین نامی ثابت ہو گیا علماء اسلام ہی سب مطفق ہو گیا کہ خلیفہ برک علیس امام وانہ کلہ من خردہ رہے باغن دیرہ دیرہ وید مقابلی نکڑیا پامے حضرت ایشار طلال زبیرہ رضی اللہ یا امیرے معاویر خارجی سب باغی ہے وانہ قتال واجب حتی شہل الحق وانہ قاضل الصلاح اور انہا سارے انہا لڑنا لیتے فرض سی جید نہیں سی فرض سی کہ باغییاں نہ جانگ کرے تاکہ حقی طرح لوٹان اگے پھر بروندے کی جڑے لوگانے شرطان لائیاں کیسی ہونا چرنی مندے جاتے پہلاں قاتلان کو کساس نہ لیا جائے فکان علی ان فیزارے کا صدرائی انواس واب قولا علی اس بارے جلی گلاندہ سی وہ ٹھیک سی اور درست قولدہ سی لیانا علی ان لاؤتات القبض منم لتا سبت کرلہم قبائل و سار دھرمن سالسا ایسے گارلوں زین بھگ کاتل سی اور کاتل ایک کتنا بندہ سی مال جیسے آگنو ماری آدھا علی انہوں پھار لینڈا مصر سی سارا عراق سی سارا ملک باغی ہویا سی اور سے علی آتھ پانا لگ دا نمی سرے تو جنگاں شروع ہو جنی ایک بندہ کاتل سی کوئی جنہوں پھڑنا جنی فرمائے آگر علی کی ساس درپائے ہوندہ انہوں دے قبیلے اٹھکڑے ہوندے اور تی ایک نمی جنگ لگتن دی حضرت علی اس گارل دے انتظار چلیا بے حکومت مضبوط ہوندیو پوری تنہ بیعت ہوئے پھر وارس ہون اے نکتے دی گارل یاد رکھو دین ان یاد دین نہیں ہون بھی اگر سندے وقت دا پریجننٹ کہ اگر کساس لیا بگٹی کو دا بلوچستان ٹوٹ جنا حکمہ ہو گنا سلا کر ہر مندوں کو دین یا دنیاوی سیاست نہیں کہ ویکھیا جائے ہو دا اسر سوخ بات چاہ اور علاقہ سرائیوے قبضے چاہ یہ دے ملکی پر بات ہو جائے فرمایا اگر امام محسوس کرے اور امت چاہتے کوئی اختلاف نہیں کہ کساس ٹال گنا چاہیدہ کیونکہ کساس لیا فتنہ بہت بڑھ دا اور مسلمانوں کے اندر انتشار پھیر دا تو انہوں حق پہنٹا کہ وہ ایسا کساس معاف کر دے تباہی تو بچائے اور جیڑے تسید پچھے تقریبان سنییا وہ جی پتا لگیا کہ حضرت عثمان دے خلاف کوئی قطع بندہ نہیں شکھیا جیلا قاتل ہے دے پھار لو ملکان دے ملک اے ہوئی حضرت تلہ اور زبیرز تو گئے اما ایسا بسرے کساس لیا نا کساس لیا نا کئی ہزار بندہ مارتا کساس پھر بھی نا آخر جیلا اصل کیا تھا یا حرکوس میں ان لگے پھن چھے ہزار آدمی اٹھ کھڑا تلوارہ کر لیے انہوں نے کہ آؤ حرکوس کو پھرو اے چوب کر کے بے گئے حضرت علی نے آیا کیا ہن لاؤو نا کساس میں نے کساس آنڈے دے ہن چھے ہزار اٹھیا بس لے چوب کر کے بے گئے تسی چھے ہزار لا مقابلہ نہیں کر سکتے میں نسل تو لائے کے ساری دنیا کا مقابلہ کر ساری امت بغاوت ہوئی یا کوئی قدر بندہ قتل ہے تو لڑے جاں تو فرمایا کہ ایس بارج انہوں دی رائے جلی سے بلکل صحیح درست تھی اور ایسی چیز بہتری اگے جو کہ جا پھر انشاءاللہ اے بھی یہ جتنا لوگاں نے نہیں آبدا ساتھ دیتا جران نے دیو اچھے دیو فرماؤں دے نا 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 بہلکل ہوئیر سارے روندے مرے کہ جنہوں امیر محاویہ کو تلیقی کمت سعج بن نبی کا کہا سنوا کہا نا تو سرع کرونا نہ باغیاں نہ لڑیا فکارا سعج ندیم طرح ترکی کتال فیاد الباغیاں انہا کہ میں خود شرم اندھا کہ میں نو علی جنال ہو کہ تو ارخلاف لڑنا تیزی تھاڑ کو بڑی غرطی ہوئی ہے اسی بار ہو کے بے گئی تو مضبوت ہو گیا فَتَبَيِّنَ النُّ الْحَسَلَ الْكُلْ اے ہوئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اندھا حال ہویا کہ رو رو کے کہاں دے کہ میں صرف قرآن دی ہے قیت تو شرم دان جنہوں یہ تھے جاننا فَقَاتِلُ اللَّهُ تُبْقی کہ باغیاں نہ رو او سے پتا لگتا بس ہی جڑے درویش بن کے حجریں جو بڑھ گئے بڑی نادہ نہیں کی تھی باغیاں نہ لڑنو انشاءاللہ اندان تو بات مضمون مکمل ہوگا ہے تھوڑا نہیں مرضیر مصابر بحالحال اے دو خطب حسندی صلح اور حسینزا میدان تنکلنا اذنہ انشاءاللہ کچھ کمی پوری ہو دیگی وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد علی صحبید میں ہے تو آرکو بھی سی کوئی دے دیو جڑی چٹانس بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وصل اللہ رسول کریم سیدنا محمد علی صحبید میں آپ پچھلے خطبے تسی سنے ہم کہ ایس کتاب دا مندر سے آجی جدو ملی میں انہوں پڑھ کے جو میں نے پھر ممبر سے بیٹھا کتاب ایسی ہے بہر آدمی نے انہوں پڑھنا چاہی رہا ہمیں حسین رضیوں سے محبت کیوں ہے تفضیر آمد زیغم تو اے کتاب پچھلی وڑی صرف میر کوئی سی اے آگئی ہے ارے تو انہوں مدنی صاحب کو سب سوڑ کوئی ہے مل سکتی ہے کیا بھی ہے پینٹی روپے تو سی بھی کوئی نرمی کرے کرو سعیدی قیمت تو لے کرو بلکل لے کر جاؤ ہم حسین رضیوں سے کیا محبت کرتے ہیں اس بچے نے بہت اچھی ترک کے نہ میند کر کے سونے انداز نہ لے لے لیں گے اے دوسرا ہے ایک اعلان کہ بچہ اٹھے یہ میرے سامنے اپنا دوستی یہ لے وارد بیمار ہوگا اسی دیندار کرانا پائی دیمار ہوگا کرد تھا لے آج تو اس کرد میں سلسلے چاہا کے قابلی نونار سفارشی بھی لے میں انہوں نے کیا اس تو مہون پڑی خدمت ارس کرنا کہ نیکی کرو اللہ ترہ اجردہ ایک موقع دیتا ہے زیادہ تو زیادہ اجردہ تعاون کرو سوڑہ ہزار رپیہ جڑائدہ مکروض ہے کہ سوڑہ ہزار انہیں میں نے گرل کوئی نہیں کئی ایسے بھی نکل دے جمعیق جو میں دیکھ بندہ اللہ برطانی ہزار داس ہزار کر لینے پڑا تھا تو گرل کوئی نہیں اگر حسنا کرنا اے سوڑہ ہزارہ جنرہ بچ پھروز اکٹھا کر دیو اگر پورا ہو جائے ٹھیک ہے ورنہ کمی جڑی یہ پوری کر دیو اے سوڑہ ہزارہ انہوں دیکھتے جیئے انشاءاللہ دعائی دے ہوگا گردن آزاز ہو جو گی کرتے تو جان چھوڑ جو گی میرے تو ہر لیے ایک عجر کمانداز موقع ہے ضائع نہیں کرنا سارے دوستے ازر پوری توجہ کرو اکٹھا کر دیو اے مولانا فکر اللہ صاحب بھی طرف ہوں اعلان ہے اور بیچارے آن دیں میرا توسی اعلان بچے اعلان دیں دیں نہیں آج کوئی وقت آگا اعلان کر دیں مولانا کول کتابہ آگئی ہیں پنجاب پولیس نہیں سوچ تودری سردار تودری سی مرہوم اللہ تعالی رحمت فرمائے بہت اچھا لکھ دا سی اور اے ناری حادثہ کربلا کا پس مندر خان وعدہ نوی وحد بنیمیہ قرآن کی روشنی میں ساریاں کتابہ مولانا کو ہے گیا مولانا دیں کتابہ صرف بیستوں نہیں یہ کتابہ ہی ہیں یہ بھی وہ بھی میرے پائی ہیں مدد دیں بھی مستحقیہ ایک کتابہ بہانے انہوں نے انداز بھی ہو جن دی اللہ آجر دے ساتھی جنہ کو اینی وست ہے خریب سکتے کتابہ لے کے جاؤ مولانا بھی بیٹھے ہیں دروازے تھے انہوں کوئی کتابہ خرید نہیں ہے اے اعتماد پرسوں انشاءاللہ پائن تاریخنوں وقت نام وزے شروع ہوگا مسجد احباب شرکت فرمائیں سالانہ اعتماد کے لئے پروگرام کے بارے میں اشتیار کاری کہ اللہ صاحب سے حاصل کریں اعت اعتماد پندرہ روزہ مگر بارہ تاریخنوں انجدات وار آرہا اس دن انشاءاللہ سالانہ اعتماد مرکزوں میں بزرگ ہوں گے ایس مسجد چاہید نہیں مسجد پڑھ دیو اللہ دی میرے بانینا سنو دین دا پروگرام تو کچھ اگوار کے تعاون نہیں کرو بارہ تاریخنے انشاءاللہ اشتیار چھپے بھی مولی صاحب کو تو انہوں مل جائیں اللہم صلی علیہ سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آلی صحب بارک و سلیم اللہم مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء امن والانواز ان اللہ یعمر بالعدل والإحسان وعیتائی ذلقربا وینان الفحشاء والمنکر والبغی یائذکم لاللہ کم تذکرون اللہ